السلام علیکم and welcome to cook with sadhya rind آج ہم بنانے جا رہے ہیں مندو جس کے لئے دو ہم نے کپ لیا ہے میدے کے اور ون ٹی سپون لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون کے قریب اوائل کوئی سا بھی اوائل چلے گا ٹھیک ہے آپ اوائل بھی یوز کر سکتے ہو اور اس کو پھر ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو کورین میں مندو کہتے ہیں اور انڈیا میں موموز کہتے ہیں انگلیش میں ڈمپلنگز کہتے ہیں تو آپ جو بھی اس کو نام دیں میں مندو مندو کیونکہ کوریا میں رکھا ہی ہوں تو مجھے مندو ہی کمفورٹی بھی لگتا ہے تو ابھی اس کو نا ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور تھوڑا تھوڑا چپ کو ہی رہنے دینا ہے پورا ڈرائے نہیں کرنا اور اوائل نہیں لگانا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نا آدھے گھنٹے کے لیے سے رکھ دیں گے اور پھر میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے چکن بریسٹ اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کار دیا اور ابھی میں بيند کروں گی یہاں پہ میں نے دو چھوٹے پیاز لیا چمچ ڈی سپون نمک ڈی سپون کالی مرچ ڈی سپون کرن لال مرچ ڈی سپون کارن فلاور اور تھوڑے سے اوریگانو میں یہ جب ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو چولے پر نہیں پکا جب اس کی ریسپی ہے اور ابھی اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں جو ابھی ہماری جو روٹی ہے آٹا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو اوپر اور نیچے سے ہمیں تھوڑا تھوڑا آٹا ڈرائے لگا کے اور پھر سارا سائٹ والے آٹے جو ہے وہ اسے بیچ میں لکیانا ہے تاکہ ایک گول اچھا سا بڑا سا پیڑا بن جائے اور ابھی اس پیڑے کو ہم نہ بے لیں گے اور آپ اس کو پتلا کر سکتے ہیں اگر آپ کو موٹے موٹے مندو کرنے تو کر سکتے ہیں لیکن اچھا ہوگا اگر آپ پتلے مندوز بنایں کیونکہ یہ پھر اسٹیم ہونے جا رہا ہے تو اس لیے ابھی میں نے کوفی نسکے فے کوفی کا ڈھککن لے کے آئے ہیں اس کے سائز کا میں مندوز بنا رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی سائز کے مندو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایسے سے کر کے گول گول سارے بنا لیے ابھی میں اس چھانی کے اوپر یہ جو ہے اس کے اوپر بنانے جا رہی ہوں مندو تو اس لیے جس میں بھی آپ مندو بناو اس میں اچھے سے اوائلنگ کر لینا اگر اوائلنگ نہیں کرو گے تو آپ کے مندو ادھر ہی چپک جائیں گے کنٹینر میں تو جہاں پہ بھی کرو ادھر اچھے سے اوائل لگا دو اور ابھی اپنے مندوز جو ہے بنا بنا کے ادھر رکھتے جاؤ تو میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں سمپل طریقہ جو مندو کا ہوتا ہے کوریا میں جو یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ون ٹی سپون اپنا یہ چکن لو اور پھر سائیڈوں میں نا ایسے پانی لگا دو ٹھیکے تاکہ مندو کو ہم نا ایسے بند کر سکیں پھر اسے ہاف سرکل بنا دو اور پھر سائیڈوں سے اس کو اچھے سے چپکا دو یہ تھوڑا تھوڑا سٹکی ہوتا ہے لیکن آپ پانی پانی لگا کے کام کرو تو اچھے سے بن جاتا ہے ٹھیکے اور پھر یہ سائیڈ سارے چپک گئے نا ابھی مون شیپ بن گیا ہاف مون ابھی اس کو نا ہم نیچے والے جو دو کونے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ لکے آئیں گے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور تھوڑا سا ایسے پریس کریں گے تو چپک جائے گا کیونکہ یہ میدہ ہے اس میں کوئی اوائل نہیں ہے زیادہ تو چپک جاتا ہے آسانی سے اور ابھی میں آپ کو یہ دوسرا بھی کر کے دکھا رہی ہوں دیکھو نیچے دیکھو میں نے اتنے سارے مندوز بنا کے رکھے ہیں اور کتنی اچھی ڈیزائن لگ رہی ہے نا پیاری سی ڈیزائن اور پھر ایسے ایک دوسرے کے اوپر کونہ جو ہے وہ چپکا دو ایسے کر کے اور یہ بعد میں پکنے کے بعد بھی کھلتا نہیں ہے اور ابھی یہ ہمارے سارے مندوز جو وہ ریڈی ہو گئے میرے یہاں پہ مندوز اراؤنڈ ٹوئنٹی تک تو ہوئے تھے آپ لوگ کاؤنٹ کر لو کتنے شاید کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سامتنگ ہوں گے اور یہ میں نے پھر اتنے سارے مندو ایسے دو اس میں بنایا ہے نیچے ایک میں نے لیئر رکھا یہ نیچے کنٹینر رکھا ہے اور پانی جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا پانی الڈی گرم ہے ٹھیک ہے ایک مندو میں نے نیچے رکھا ہے اس کو اوپر میں نے مندو رکھے ہیں اور پھر اس کو اوپر ڈھکل لگا کے اور میں نے اس کو تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ آرام آرام سے چکن بھی پک جائے اور ہمارا مندو بھی بن جائے اور یہ ہمارے موموز ڈمپلنگز مندو یہ ریڈی ہے چکن مندو اور ہرپس سب کو بہت اچھے لگے تھے اور میں نے بھی بہت ٹائم کے بات کھا ہے تو مجھے بہت اچھے لگے اور مجھے مندو بہت پسند ہے اور کوریا مندو کے لیے بہت ہی فیموس ہے تو میں نے سوچا کہنا آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی ریسپی شیئر کروں اور آپ لوگ یہ ضرور ٹائے کرنا اور میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا کھا کے بھی دکھاتی ہوں تو چلو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ دیکھیں اندر سے چکن بنا بھی ہے کہ نہیں پکا تو یہ دیکھو چکن پورا پکیا ہے اور بڑا چیٹ پڑا ہوا ہے آپ لوگ اگر سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ مرچے وغیرہ ڈال سکتے ہیں گرین چلیز بھی ڈال سکتے ہیں اور جی ہاں بس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزی مزی کی ریسپیز انجوئے کریں دوستوں کے سواہ شیئر کریں ملتے اگلی ویڈیو میں اپنے بس طرح خیال لکھنا خدا حافظ بائی بائی